آج میں نے 14 ویکس کی پریگننسی کا سکین سٹارٹ کیا تو ایک لمبا سا پلاسنٹا مجھے یوٹرس کی پیچھے والی دیوار پر لگا ہوا نظر آیا یعنی پوسٹیریر پلاسنٹا پلاسنٹا 14 ویکس کے لحاظ سے کافی لانگ لگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ پلاسنٹا کے آگے مجھے ایک بیبی کے بجائے دو دو بیبی اس کے ہیڈ نظر آنے لگے میں نے فورم پیشن کی طرف دیکھا کہ کیا وہ جانتی ہیں کہ ان کے 14 ویکس گزر گئے ہیں اور ان کی ٹوئن پریگننسی ہے مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ پیشن کو تو معلوم ہی نہیں کہ ان کی ٹوئن پریگننسی ہے کیونکہ ان کے 6 ویک کے سکین پر صرف سنگل پریگننسی شو ہو رہی تھی خیر میں نے دھیرے دھیرے پیشن کو آگاہ کیا کہ آپ کے گھر ایک نہیں بلکہ دو دو بیبیز آنے والے ہیں پیشن کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور میرا کام بڑھ گیا تھا کیونکہ مجھے ابھی یہ ڈیسائٹ کرنا تھا کہ آیا یہ مونوکوریونک ڈائیم نیوٹک پریگننسی ہے یا پھر ڈائی کوریونک ڈائیم نیوٹک پریگننسی ہے اور اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ میں ٹوئن پریگننسی میں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہوں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح بتایا کہ لکی لی بیبیز 14 ویکس کے تھے تو میں نے فوراں بیبیز کے جینڈر بھی دیکھ لیے آپ کو تو پتا ہے کہ 13 ویکس کے بعد الٹرسوم پہ بیبی کا جینڈر نظر آ جاتا ہے دونوں بیبی کا جینڈر دیکھئے دونوں کے چھوٹے چھوٹے ٹرٹل سائن نظر آ رہے ہیں اتنے چھوٹے بیبیز میں وہ بھی ٹوئن پریگننسی میں جینڈر ریویل کرنا خاصہ مشکل ہوتا ہے پر ہم تو ہمیشہ پریکٹس میکس یو پرفیک کے اصول پر کام کرتے ہیں یہ دونوں بیبی بوائز تھے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پلاسنٹا بھی صرف ایک ہی تھا جو کہ یوٹرس کی پیچھے والی دیوار پر نظر آ رہا تھا یعنی یہ ایک مونوکوریونک پریگننسی ہے سکیننگ کے دوران ہی دونوں ٹوئنس کے درمیان مجھے ایک باریک سی میمبرین بھی نظر آ گئی جو کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہم اس ڈائیگنوسس پہ پہنچے کہ یہ مونوکوریونک ڈائی ایم نیوٹک ٹوئن پریگننسی ہے سمجھ آیا نہ آپ کو یعنی دو بیبیز ہیں اور دونوں الگ الگ سیک میں ہیں یعنی ڈائی ایم نیوٹک اور ایک سنگل پلاسنٹا ہے پسٹیریئر وال پر یعنی مونوکوریونک اور بائی رول دونوں ٹوئنس کا جینڈر سیم ہونا چاہیے یعنی دونوں ٹوئنس بیبی بوائز ہیں بیبیز کی ہارٹ بیٹ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا ٹوئن بریچ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے اپنے بوٹم کو موف کر رہا ہے اور دوسرا بیبی سفیلک ہے اور وہ بھی اپنی فیٹل لائف کو خوب خوب انجوائے کر رہا ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنے سکیننگ کو اور آپ انجوائے کر رہے ہیں میری اس ویڈیو کو تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر اور کیپ وچنگ الٹرساونڈ ڈاکٹر سمرا کے ساتھ